بسم اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں تذکرہ اللہ علیہ کے اس سیریز میں اب باری آتی ہے حضرت سیدنا ابو الحسن سیدی سختی رحمت اللہ علیہ کی حضرت سیدنا سیدی سختی رحمت اللہ علیہ آپ کی پیدائش تقریباً ایک سو پچپن ہجری میں بغداد میں ہوئی حضرت سیدی سختی رحمت اللہ علیہ کا نام سر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے اور سیدی سختی کے نام سے مشہور ہیں حضرت سیدی سختی رحمت اللہ علیہ کے والد اگرامی کا نام حضرت مغلس رحمت اللہ علیہ تھا حضرت سیدی سختی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ابتدائی حال طریقے سے کچھ آگاہ فرمائے تو آپ نے رشاد فرمایا ایک روز حضرت عبیبہ رائی رحمت اللہ علیہ کا گزر میری دکان سے ہوا میں نے انہیں روٹی کے کچھ ٹکڑے پیش کیے تاکہ فقراء میں تقسیم فرما دے اس وقت انہوں نے مجھے دعا دی خدا تجھے نیکی کی توفیق دے اسی دن سے اپنی دنیا کو سوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا حضرت سیدی سختی حضرت معروف خرقی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے انہیں سے انہوں میں ظاہر و باطن کا اقتصاف فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو کہ آپ کے بھانجیتیں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدی سختی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو میں آپ کے آیادت کو گیا آپ کے پاس ہی ایک پنکہ پڑا ہوا تھا میں نے اس کو اٹھا لیا اور آپ کو ہوا کرنے لگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنید اسے رکھ دو کیونکہ آگ ہوا سے زیادہ تیز اور روشن ہوتی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا آپ کی کیا حالت ہے آپ نے ارشاد فرمایا میں وہ غلام ہوں جسے کسی کام کا اختیار نہیں ہوتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کچھ وسیعت فرمائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی صحبت کی وجہ سے خالقِ عرض و سما سے غافل نہ ہونا حضرت صدری سختی رحمت اللہ علیہ کا انتقال تیرہ رمضان المبارک دو سو ترپن ہجری کو بروز منگل صبح سادی کے وقت اٹھا ون برس کی عمر میں ہوا آپ کا مدہ شریف بغداد میں مقام شنیز میں ہے اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو حضرت صدری سختی کے خاص مرید اور بھانجے حضرت جنید بغدادی پر بھی ہم نے ایک سیریز بنائی ہے اس کا لنک ڈسکریشن میں دیا جائے گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں حضرت صدری سختی رحمت اللہ علیہ نے ایک ورتبہ ایک شرابی کو دیکھا جو نشے کی حالت میں مدہوس زمین پر گراف ہوا تھا اور اسی نشے کی حالت میں اللہ اللہ کہہ رہا تھا آپ نے اس کا مو پانی سے صاف کیا اور فرمایا کہ اس بے خبر کو کیا خبر کے ناپاک مو سے کس ذات کریم کا نام لے رہا ہے آپ کے جانے کے بعد جب شرابی ہوش میں آیا تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کی حالت میں تمہارے پاس حضرت صدری سختی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور تمہارا مو دھو کر چلے گئے ہیں شرابی یہ سن کر بہت ہی شرمندہ ہوا اور شرم و ندامت سے رونے لگا اور نفس کو ملامت کر کے بولا اے بے شرم اب تو حضرت صدری سختی رحمت اللہ علیہ ویت تم کو اس حالت میں دھیک کر چلے گئے خدا سے ڈر اور آئندہ کے لئے توبہ کر رات میں حضرت صدری سختی نے ایک ندائے غیبی سنی کہہے صدری سختی تم نے ہمارے لئے شرابی کا موت ہویا ہم نے تمہارے خاطر اس کا دل دھویا جب حضرت صدری سختی نماز تحجد کے لئے مسجد میں گئے تو شرابی کو تحجد کے نماز پڑھتے ہوئے پایا حضرت صدری سختی نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے اندر یہ انقلاب کیسی آیا اس نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے کیوں دریافت فرما رہے ہیں جبکہ آپ کو خود اللہ تعالی نے اس پر آگاہ فرما دیا ہے آپ کے جو مشہور ملفوزات ہیں کچھ آپ کے حضور پیش خدمت ہیں امیر پڑوسیوں پیشاور قاریوں اور بدخل کو علماء سے دور رہو جو شخص چاہے کہ اس کا دین سلامت رہے جان و مال کی خیر ہو اور غم میں کمی ہو اسے چاہیے کہ خلقے سے مناسب فاصلہ رکھے کھانا اتنا کھانا چاہیے کہ جس سے زندگی قائم رہے کپڑے پہننے میں نمائش باعث عذاب ہوتی ہے رہائش کے لئے محلات بنانے سے جنت نہیں ملتی وہ علم بیکار ہے جس پر عمل نہ کیا ہو مومن وہ ہے جو کاروباری زندگی میں بھی یادِ خدا سے غافل نہ ہو کاش تمام مخلوقات کا غم میرے دل پر ہوتا تاکہ سب فارق البال ہوتے حضرت سیدہ سختی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے عدب سے آجز آتا ہے تو دوسروں کے عدب سے ہزار بار آجز آتا ہے تم کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کا فعل ان کے قول سے مطابقت نہیں رکھتا مگر بہت کم ایسے بھی ملیں گے جن کا فعل و عمل ان کے زبان سے ان مطابق ہوتا ہے سب سے بڑا دانشور وہ ہے جو کلام اللہ شریف کی آیات مبارکہ پر غور و فکر کرے ان سے تدبر و تفکر کو کام ملائے جو اپنے نفس کا مطیب ہوت جاتا ہے اس کے لئے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا جو شخص اپنے آپ کو بلند مرتبہ کہلوانا پسند کرے گا نگائے حق سے گر جاتا ہے حسنِ خلق یہ ہے کہ خلقت تجھ سے راضی ہو محض گمان پر کسی سے علاج کی اختیار مت کرو اور فرماتے ہیں حضرت صریف صختیر رحمت اللہ علیہ بغیر عطاب کے کسی کی صحبت مت چھوڑو اس شخص سے بچو جو باعزت ہو کر مجلیس میں بیٹھے اور بے عزت ہو کر نکالا جائے عشقِ حقیقی تو وہی ہے جو جذبہِ عمل کو تیز کر دے حق پر چلنے والے کا پاؤں ہمیشہ شیطان کے سینے پر ہوتا ہے علم کی مثال سمندر جیسی ہے ہاں کتنا ہی خرچ کرو مگر کم نہ ہوگا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین سالم رہے اور اس کا بدن آرام سے رہے اور رنج و غم میں ڈالنے والے کلام کے سننے سے بچا رہے تو اس کو چاہیئے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے یہ زمانہ عزلت اور وحدت کا ہے سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ تم اپنے نفس پر غالی بھاجاؤ اور جو شخص اپنے نفس کی تعدیب سے آجز رہے تو پھر اپنے غیر کی تعدیب سے بدر جائے آجز رہے تین چیزیں اللہ تعالی کی ناراضگی کے علامت ہیں لہو لعاب کی کسرت حسی مزاق غیبت و شکایت ہمارے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائکہ و شیئر کریں اپنے دوستو حباب تک صدق جاری آقینیت سے شیئر کریں اور ساتھ ہی اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیس پر دیکھ رہے ہیں تو فیدانامہ فیس بک پیس کو فالو کریں اور ہماری یوٹیوب چینل فیدانامہ سبسکرائب کریں بیل بٹن دبائیں انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں یہ کور تذکرے کے ساتھ السلام علیکم